بار ملا تھا اس انسان نے اپنا نام افزل کو محمد بتایا اب آپ کو یہاں بتا دیں کہ پولیس کا کہنا تھا کہ جن پانچ لوگوں نے سنست پر حملہ کیا تھا ان کا لیڈر محمد تھا افزل نے بتایا کہ جب وہ محمد کے ساتھ دلی میں تھا اس وقت داوندر کا لگاتار فون ان لوگوں کے پاس آتا رہا گھر ملنے اور کار خریدنے کے بعد محمد نے افزل کو پیتیس ہزار روپے دے کر بتایا کہ اب اس کو افزل کی ضرورت نہیں ہے افزل عید منانے کے لیے واپس کشمیر آ گیا اور شریر نگر بس اسٹیشن پر جب وہ اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا تو اس کو گرفتار کر لیا گیا شریر نگر بس اسٹیشن سے اس کو اٹھانے کے بعد اسے ایس ٹی ایف کے مخیالے لیا گیا وہاں سے پھر دلی لیا گیا دلی پولیس کے سپیشل سیل کے ٹوچر چیمبر میں اسے ٹوچر دے کر یہ بات قبول کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہ اس بات کو قبول کرے کہ سنسد میں ہوئے حملے میں محمد کے ساتھ ساتھ وہ اس کی پتنی اس کا قزن اور ایس ایف گلانی بھی شامل تھے اور پھر ڈی ایس پی داویندر سنگھ کے دوارہ افزل گروہ کو دیے گئے اسی چھوٹے سے کام کی وجہ سے سنسد پر ہوئے حملے کا گنہگار افزل گروہ کو بتاتے ہوئے دو ہزار تیرہ میں اسے پھانسی دے دی گئی مگر ڈی ایس پی داویندر سنگھ کی دن دونی رات چوگنی ترقی ہوتی گئی اور جو چھوٹا سا کام ڈی ایس پی داویندر سنگھ نے افزل گروہ سے کروایا تھا وہی کام وہ خود کرتے ہوئے گیارہ جنوری دو ہزار بیس کو گرفتار ہو گیا افزل گروہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ سنسد پر ہوئے حملے کا راز اب تک رازی بنا ہوا ہے افزل گروہ کی زندگی کے چند پنے اور اس میں ڈی ایس پی داویندر سنگھ کے رول سے جو میں نے آپ کو روبرو کرایا ہے وہ بیسڈ ہے کاروہ کے کارکاری سمپادک ونوت کے جوز دوارہ دو ہزار چھے میں افزل گروہ کے انٹرویو پر جو انہوں نے تیہار جیل میں لیا تھا یہ کاروہ میں چھپا تھا اور میں نے اس کو سمرائز کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے ونوت کے جوز دوارہ لیے گئے اسی انٹرویو میں افزل گروہ نے کہا تھا کہ اگر انہیں فاسی ہوتی ہے تو یہ بھارت کی نیائک اور سیاستی انتظامات پر ایک بدنما داغ ہوگی اور اب ڈی ایس پی داویندر سنگھ کی آتنکوادیوں کو دلی لانے کی کوشش کرتے ہوئے گرفتاری کے بعد آج افزل گروہ کی یہ بات سچ ثابت ہوتی نظر آتی ہے اور اب یہ ساری معلومات کے بعد سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ڈی ایس پی داویندر سنگھ کس کے سپورٹ کے ساتھ اور کس کے لیے یہ سارے کام کر رہا تھا انصد پر ہوئے حملے میں گرفتاری کے بعد جب افزل گروہ نے ڈی ایس پی داویندر سنگھ کا نام لیا تھا اس وقت داویندر سنگھ کو انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کیا گیا کیوں اس کے خلاف کاروائی نہیں کری گئی افزل گروہ کو تو فانسی دے دی گئی لیکن ڈی ایس پی داویندر سنگھ کی ترقی ہوتی رہی اس کو شیر کشمیر کا میڈل دیا گیا اور یہی نہیں اس کو موسٹ پریسٹیجیوز اور سنسٹیف پوسٹنگز بھی ملتی رہیں تو اب آپ کو یاد دلا دے کہ دو ہزار انیس چناؤ سے پہلے پلواما میں جو سی آر پی ایف کافلے پر حملہ ہوا تھا اس حملے کی تاریخ سے دو مہینہ پہلے تک ڈی ایس پی داویندر سنگھ کی پوسٹنگ پلواما میں ہی تھی اور اس کے بعد ان کو پرموٹ کر کے ائرپورٹ پر انٹی ہائی جیکنگ ان چارج کی پوسٹ پر نیوکت کر دیا گیا اور ظاہر سے بات ہے اس طرح کی پریسٹیجیوز اور سنسٹیف پوسٹنگز بینہ کسی آقا کی مدد کیس تو نہیں مل سکتی ہے اور یہ آقا کون ہے یہ ابھی تک نہیں پتا چلا اور شاید اسی آقا کی مہربانی سے ایک معمولی ڈی ایس پی نے شیر نگر کے موسٹ پوش علاقے اندرانگر میں آرمی بیس کے نزدیک کرونوں روپے کا محل جیسا مکان بنا لیا اور اب جمہو کشمیر کے ڈی آئی جی دلباق سنگھ نے پریس کو بتایا ہے کہ وہ داویندر سنگھ کی دو ہزار ایک میں سنسط پر ہوئے حملے میں کتھد بھومی کا کی جانچ کے لیے بھی تیار ہیں اور اب اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی گرہ منتری امیش شاہ بھی چپ اجید دووال بھی چپ اور دیش کے پردھان منتری نرین مودی بھی چپی لگائے بیٹھے ہیں مان لیجی اگر ڈی ایس پی داویندر سنگھ پکڑا نہیں جاتا تو کیا ہوتا ذرا سوچئے کسی سی اے این پی آئی این آر سی کے خلاف چل رہے پروٹسٹ کی بھیڑ پر حملہ ہو سکتا تھا کسی دھارمی کس تھل پر حملہ ہو سکتا تھا اس کے بعد سی اے این پی آئی این آر سی کے خلاف چل رہے آندلنوں کو ختم کروا دیا جاتا اس کے ساتھ ساتھ جی این یو اے ای ایم یو اور جامعہ میں ہوئی بربرتہ پر پردہ ڈال دیا جاتا کہا جاتا کہ دیش میں اتنا بڑا حملہ ہوا ہے راشت و فرثم کا نعرہ لگائے جاتا اور راش واد کے نام پر دلی چناؤں میں ووٹوں کی فصل کاٹی جاتی اور اس کے بعد ہو سکتا ہے راش وادی پارٹی کا دلی میں چل رہا بنواز بھی ختم ہو جاتا تو دوستو میرے حساب سے یہ سب سننے کے بعد اب آپ کو آتنک واد راش واد دیش خطرے میں ہے اور ہندو جاگ چکا ہے جیسے مددوں کے پیچھے کا تماشا سمجھ میں آ چکا ہوگا معصوموں کی زندگی سے کھیل کر ستہ کی اچھائیاں حاصل کرنے والے یہ لوگ دیش میں کس قدر خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اس کو اب آپ لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں تو چلتے چلتے میری یہ بات ضرور یاد رکھئے کہ امن کا راستہ انصاف سے ہو کر نکلتا ہے جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں امن کبھی نہیں ہو سکتا جہاں انصاف نہیں ہوتا